ہر وقت ہر لمحہ ہمارے ساتھ رہنے والا ایک خوفناک مخلوق جو ہمارے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور برائی کی طرف راغب کرتا ہے انسان کا یہ ہم شکل ساتھی کون ہے جو موت تک ہمارے ساتھ رہتا ہے آخر اس کا مقصد کیا ہے اور ہمارے موت کے بعد وہ کہاں چلا جاتا ہے سائنس کے مطابق اس دنیا میں ہر شخص کے تقریباً چھے یا ساتھ ہم شکل انسان ہوتے ہیں لیکن ہمارے جیسا دکھنے والا صرف انسانوں میں ہی نہیں بلکہ جناتوں میں بھی ہوتے ہیں جو ہو بہو ہمارے جیسا دکھتا ہے اور وہ ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے اسلامی روایتوں میں اسے قرین یا حمزاد کا نام دیا گیا ہے دراصل روح تمام جانداروں میں زندگی کی علامت کی وجہ ہے صوفیہ کے بقول انسان روح نفس اور خاک کا مرکب ہے اور انسانی جسم میں دو روحیں ہوتی ہیں ایک لطیف روح جو پورے جسم میں جاری و ساری ہے اور جس کے بینا زندگی ناممکن ہے اور دوسری پیکر نور جو نفس سے جڑا ہوتا ہے پہلی روح اسلامی عقائد کے مطابق موت کے بعد اس دنیا سے واپس چلی جائے گی یہ وہی روح ہے جس سے اہدِ الست لیا گیا تھا جبکہ دوسری قسم کی روح کو صوفیہ کرام نے حمزاد قرار دیا ہے جس کی منزل کہیں اور ہے اور وہ صرف موت تک ہی ہمارا ساتھی بنا رہتا ہے حمزاد دراصل کسی بھوت پریت یا دیوی دیوتا کا نام نہیں ہے بلکہ جب بھی انسان کے ہاں کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے اس جن کو ہی عربی میں وساوس اور فارسی میں حمزاد کہتے ہیں یہ انسانوں کو بری باتوں کی ترغیب دیتا ہے دل و دماغ میں شر پیدا کرتا ہے اور موت تک اس انسان کے ساتھ رہتا ہے حمزاد شکل و صورت میں بلکل اسی انسان کے جیسا ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ پیدا ہوتا ہے اور حمزاد انسان کے ساتھ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ساتھ ہوتا ہے ابن کسیر کے مطابق جب اللہ نے ابلیس کو محلت دی اور اس نے قسم کھائی کہ وہ انسان کو بہکائے گا تو اللہ نے اس کے اس چیلنج کو قبول کر لیا کہ تُو جس طرح چاہے تا قیامت کوشش کر لے اس پر ابلیس نے اللہ سے کچھ ہتھیار طلب کیے لہٰذا اس پر اللہ نے فرمایا کہ انسان کے ہر بچے کے ساتھ تیرہ ایک بچہ پیدا ہوگا تجھے ان کے دل تک رسائی دی جائے گی اور تُو خون کی طرح ان کے رگوں میں دوڑے گا قرین یا ہمزاد بلکل انسان کی شکل و صورت کا ہوتا ہے اس کا چال ڈھال بات کرنے کا طریقہ اور آواز سب کچھ اسی انسان کے جیسا ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ پیدا ہوا ہو ساری زندگی اس انسان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمزاد اس شخص کے بارے میں ہر ایک چیز جانتا ہے وہ چیزیں بھی جو انسان تنہائی میں کرتا رہا اور وہ تمام باتیں بھی جو باقی دنیا کے لیے ایک راز ہے جب کسی شخص کی موت ہوتی ہے تو ہمزاد اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور کسی غیبی مقام پر چلا جاتا ہے جہاں وہ تا قیامت رہے گا اور قیامت کے دن ہی اسے موت آئے گی علماء نے لکھا کہ جو آدمی نیک ہوتا ہے اس کا ہمزاد بھی اس کی صحبت کی وجہ سے نیک و سالح ہو جاتا ہے اور جو شخص کفر اور برائی میں مبتلا رہتا ہے تو اس کا ہمزاد بھی کافر و مشرق بن جاتا ہے مرد انسان کے ساتھ جن ہمزاد اور عورت کے ساتھ جنیاں ہمزاد پیدا ہوتی ہیں لہذا حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کوئی آدمی نہیں جس کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ موقع نہ ہو ہر آدمی کے ساتھ اس کا قرین موقع ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی اس پر آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی مگر اللہ نے مجھ کو اس پر غالب کر دیا ہے وہ اسلام لے آیا ہے پس اب وہ مجھے بھلائی کے سوا اور کچھ ترغیب نہیں دیتا ہے اسی طرح ایک صحابی رسول حضرت وحب بن منبا نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جو اس کے ساتھ مقرر ہے کافر کا شیطان کافر کے ساتھ اس کے کھانے کے ساتھ کھاتا ہے اس کے ساتھ اس کے پانی سے پیتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے بستر پر سوتا ہے لیکن مومن کا شیطان مومن سے چھپا رہتا ہے اور اس کی ٹاک میں لگا رہتا ہے کہ مومن اپنی اقل سے کب غافل ہو اور وہ اس کا فائدہ اٹھائے دنیا بھر میں حمزاد کے بارے میں تحقیق و تفشیص صرف ماہر روحانیات اور صوفیہ کرام نہیں نہیں کی ہے بلکہ جدید سائنسزانوں نے بھی اس موضوع پر کافی کچھ تحقیق کی ہے سب سے پہلے انیسوی صدی کے آغاز میں سوویت یونین نے حمزاد پر ریسرچ کا کام شروع کیا تھا جسے سائنسزانوں نے اورا کا نام دیا تھا اور اس حوالے سے اورا کی تصویر لینے کا احتمام بھی کیا گیا اس مقصد کے لیے خاص قسم کے کیمراز اور کیمیکلز سیار کیے گئے تھے چنانچہ پہلی مرتبہ حمزاد کی عجیب و غریب تصویر سامنے آئی جسے انسانی جسم سے نکلنے والی روشنی یا انرجی قرار دیا گیا جادو کی دنیا میں حمزاد کو ایک خاص مقام حاصل ہے کالے جادو اور صفلی جادو میں حمزاد کو بہت اہمیت دی جاتی ہے جادوگر یا عامل اس حمزاد جن سے معایدہ کر کے اس کی مدد سے جائز اور ناجائز کام کرواتے ہیں لیکن اس معایدے میں حمزاد عامل سے ایسی شرطیں پوری کرواتا ہے جس سے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور شیطان کا پیروکار بن جاتا ہے کمزور عقائد رکھنے والے مسلمان جب ان عاملین کے پاس جاتے ہیں تو یہ ان لوگوں کو ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں جسے اس شخص کے سوا اور کوئی نہیں جانتا لہٰذا ایسے لوگ ان عاملین کے دھوگے میں آ جاتے ہیں دراصل وہ عاملین حمزاد سے اس شخص کے متعلق تمام جانکاریاں حاصل کر لیتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں جو عاملین لوگوں کو روحوں سے ملاقات کرواتے ہیں وہ بھی دراصل ان حمزادوں سے ہی کرواتے ہیں کیونکہ موت کے بعد ارواح کی دنیا سے رابطہ ناممکن ہے حمزاد کو تسخیر یا قابو کرنا ایک خطرناک عمل ہے کیونکہ موقع پاتے ہی حمزاد عاملین کو حلاق کر دیتا ہے اسی طرح بہت سارے عاملین ایسے ہیں جو حمزاد کو قابو کر کے غیر شریع اور حرام کام کرواتے ہیں لیکن جب وہ حمزاد کے غضب کا شکار ہوتے ہیں تو ان کا انجام عبرتناک ہو جاتا ہے کسی بھی حرام فیل کی نیت سے حمزاد کو تسخیر کرنا یا مال و دولت کی لالچ کے لیے حمزاد سے کام کروانا نہ صرف انسان کو دنیا میں تباہ و برباد کر دیتا ہے بلکہ اس کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے قرآن مجید میں حضرت سلمان علیہ السلام کی ایک بہترین مثال ملتی ہے جنہیں اللہ نے جنات پر حکومت عطا فرمائی تھی اور وہ آپ کے حکم کے تابع تھے لیکن سلمان علیہ السلام نے ان جناتوں سے ناجائز کام لینے کے بجائے ان سے مسجد تعمیر کروائیں اور لوگوں کے فلاح کے لیے اچھے کام کروائیں یہ ان لوگوں کے لیے ایک مثال ہے جو حمزاد کو قابو کر کے ان کو برے کاموں کا ذریعہ بناتے ہیں